میں اس دعا کے ساتھ آج کا یہ حلقہ ہے یہ شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کو خالص کر لیں اور ہم صرف اسی کی رضا کیلئے یہاں پہ کٹھے ہوں اور اسی کی رضا کیلئے یہاں سے جدہ ہوں اور ہم جو آج سیکھیں وہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتار دے کہ وہ ہمارے زندگی میں علم نافع بن جائے کیونکہ بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں سنتے ہیں لیکن نیسیسری ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے لئے علم نافع بن جائے بلکہ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچا ہے کہا کہتے تھے اللہم اینی اعوذ بکا من علم لا ينفع یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے ہے وہ علم جو نفع نہ پہنچا ہے وہ اپنے سنتو لیا جسٹ فور میبی موٹیویشن جسٹ فور آہ ہفنگ اگوڈ ٹائم لیکن اس سے ایکچولی میں نفع نہیں پہنچا ہے اپنی ذات کو تو وہ علم کیا ہوگا کہ عملت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا کہ اللہ میں تو اسے ملا تھا اس نے مجھ پہ عمل نہیں کیا تو حاصل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن اس پہ عمل کرنا it's very important اور یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی توفیق ہے تو ہم اللہ سے اس کی توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم آج پڑھیں گے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا تم سب کے لئے اللہ کی نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ideal example if you want to follow anybody you have a person called رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم you don't need Messi and Ronaldo and Brad Pitt as role models we have رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as a role model لیکن شرط کیا لگا دی یہ وہی انسان ان کو اپنا role model بنائے گا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمِ الْآخَرَ جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے جس کو یقین نہیں کہ میں نے کہل اللہ سے جا کے ملنے اور ایک دن آئے گا کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں گا وہ مجھ سے question کرے گا میری life کی بارے میں تو پروفیٹ کو role model وہی بنائے گا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن آگے کھڑا ہونے اچھا ہم سب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں لیکن یقین کتنوں کو ہے یقین بہت کم لوگوں کو ہے اگر واللہ ہی ہمیں یقین ہوتا نا کہ ہم نے کہل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے اور یہ زندگی temporary ہے تو ہم اپنی زندگی کا زیادہ portion اس ملاقات کی تیاری میں لگاتے اور تھوڑا portion اس دنیا میں لگاتے کہ چلو یہ دنیا تو گزر جانی ہے لیکن میں نے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جو میرے ہمیشہ گھر رہے میں اس پہ زیادہ نویش کرتا ہوں کیونکہ میں نے رہنا بہت عرصے کیلئے وہاں پہ ابھی ہم کچھ عرصے پہلے ہونزہ کے ٹرپس سے وغیرہ سے ہوکے خونجراب وغیرہ کا اس میں وی کروسڈا بریج ڈیور کی اوبر سے ایک شغل کیلئے وہ بڑا فیمس بریج ہے حسینی بریج کے نام سے اس میں ورڈ کے لاغز ہیں تک سوچا کہ میں ساری زندگی اب اس پہ گزار لیتا ہوں کیونکہ آئی گیا ہوں میں ایک گزرگاہ ہے تو چلو اب یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور گھر بنا لیتا ہوں میں اس بریج پہ نہیں بکوز اٹسو ویک اور وہ بڑا ایک ٹیمپریو جگہ ہے کہ انسان وہاں پہ گھر نہیں بنانا چاہتا تو یہ دنیا بھی نا اللہ تعالیٰ کیا ہے ہاں اس کی قیمت کیا ہے مشہر کے پر سے بھی کم لیکن still we want to build a house in اسلامباد still we want to invest اپنا سب کچھ کی یہ مل جائے اور وہ نہ ملے تو آج ہم انشاءاللہ کچھ بات کریں گے جو اس دنیا کو بھی بہترین بنا دے گا اور آخرت کو بھی بہترین بنا دے گا ٹیک ہے تو اللہ کی نبی کو رول موڈل جان لیں وہی شخص بناتا ہے جو اللہ سے مراکات کا شوق رکھتا ہے امید ہے اس کو یقین ہے اور آخرت کے دن پر یقین ہے ہم سب کو پتے ہیں ہم نے کھڑا ہونے ایک دن لیکن ہم سب کو یقین نہیں ہے اس بات کا ایک اور چیز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ اللہ ہی ہم اگر نون مسلم سوارہ سے ملے نا ان کی زندگی اتنی confusion میں گزر رہی ہے میں ایک شخص سے ملا جس کی میبی 67 years age ہے وہ atheist ہے اور وہ بہت بکس پڑ چکا ہے اور مجھ سے بحاج کر رہا تھا اللہ کی existence کے بارے میں تو میں نے کہا اچھا what's your point آپ کس نتیجے پہنچے دیں بکس پڑ کے ہے کہ میں confused میں نے کہا اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ confused ہو بچنا ہے اس بات سے کہ you die confused because many people they came they remained confused and they died confused علم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو تسلید ہے علم وہ ہے جو آپ کو ایک نتیجے پہ پہنچا ہے اور آپ کے دل میں تھراؤ اس ملان پیدا کرے یہ کیسا علم ہے جو آپ کو confusion پہ confusion دیتا جا رہا ہے اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے yes question کرنا چیزوں کو rationally analysis کرنا it's all right لیکن confusion پہ confusion ہونا یہ ٹھیک بات نہیں ہے تو کسی نتیجے ہی پہنچنا چاہیے انسان کو تو اللہ کی نبی کی زندگی ہمیں مل گئی نا it's like a black diamond جس کی جو ہمارے پاس تو ہے لیکن ہمیں سے قدر نہیں ہے ہمیں اتنا بہترین lifestyle مل گیا جو کہ non muslims برسوں کی research کے بعد ان چیزوں کو اپناتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی نبی کی زندگی ملا ہو ہے like waking up early for tahajjud waking up for fajr and deciding quran at fajr دنیا کے بڑے بڑے entrepreneurs کہتے ہیں اور CEOs کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کی پچاس سال گزارنے کے بعد یہ چیز realize کیا کہ waking early at 5 a.m اس کی زندگی میں کتنا benefit ہے and waking early at 5 a.m and realizing the gratitude realizing the blessings we have in your life وہ لوگ کہتے ہیں اور ہم آنکھیں کھولتے ہی کیا پڑتے ہیں الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما اماتنا و الہی نشور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم we thank for the blanket we have for the wife we have for the roof we have ہم تو کہتے ہیں نہیں وہ تو بات ہی بات ہے اللہ ذی الحمدللہ اللہ ذی احیانا یا اللہ تیرے تو پہلے شکر ہے تو نے مجھ زندگی دی مجھے سانسیں آ رہی ہیں ہم تو شروع سانسوں سے کرتے ہیں کہ اتنی blessing کا بھی شکر تو start your day with gratitude and with gratefulness اس کا زندگی میں کتنا بڑا impact ہوتا ہے and then we read motivational text which is quran what can be more motivational than the quran itself so الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں اللہ کی نبی کی زندگی دی بھی ہے اچھا ہر بندہ successful بننا چاہتا ہے اور ہمارا آتھ کے topic بھی یہ تھا کہ principles for a successful life success ہے کیا کیا یہ سب کچھ مل جائے جو اس دنیا کی glamourز ہیں وہ success ہے کیا شہرت مل جائے success ہے کیا status مل جائے success ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہے یہ پورا لیکچر ہے کہ what is success لیکن قرآنک definition میں جاتے ہیں اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْ خِلِ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاظِ اقصل کامیابی کیا ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاظِ یہ کامیاب انسان ہے ہم لوگ جو سگنلز پر کھڑے ہوئے فقیر ہیں جو ناک کرتے ہیں ان کو دے کے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کیا دیکھتے ہیں ہم کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ انسکسسفل لوگ ہیں اور ساتھ والی وی ایٹ پر جس کے آگے بچے سکیوٹی گارڈز ہیں ہم کیا لگتا ہے کہ یہ سکسسفل ہے ہمارے میاد تو یہ سیٹ ہو گئے ہیں جان لے کہ ایک بندے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے اور پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے لیکن اس کا رب اسے راضی ہے تو وہ کامیاب انسان ہے اور ایک بندے کے پاس دنیا کے ہر چیز ہے وہ جو مرضی پرائیوٹ پلین بائے کرنا چاہے کر لے اس کے اپنے پرائیوٹ آئیلنڈز ہیں اس کی دنیا ہے لیکن اس کا رب اسے راضی نہیں ہے وہ کامیاب انسان نہیں ہے ایک لمحے میں کامیابی اور ناکامی پتہ چل جائے گی ایک حدیث سنا دوں آپ کو اس سے پہلے آگے جائیں ایک شخص قیامت دن آئے گا اس نے اتنی ٹاف لائف گزاری ہوگی کہ زندگی میں کبھی کوئی بلیسنگ دیکھی نہیں ہوگی اسے کہا جائے گا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا فرمدار ہوگا اسے کہا جائے گا کہ اس کو جنت کا ایک غوتہ رگا کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس کو جنت کا ایک غوتہ لگا جائے گا اسے پوچھے جائے گا کہ تمہیں کبھی زندگی میں کبھی مصیبت دیکھی ہے وہ قسم کھائے گا واللہ میں نے آج تک زندگی میں کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں ایک لمحہ سب کچھ بھلا دے گا جنت کا ایک غوتہ اور ایک وہ شخص بھی لائے جائے گا جس نے زندگی میں آج تک کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہوگی ہمیں سے کون شخصا ہاتھ اٹھائے کریں جس نے کبھی آج تک پریشانی نہیں دیکھی ہمیں سے ہر شہ سے جس نے پریشانی دیکھی ہے میبی وہ کسی پرنس کا بیٹا ہوگا یا کسی بادشاہ کی اولاد ہوگی اس نے آج تک پریشانی دیکھی کوئی نہیں زندگی میں لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہوگا تو فرشتوں کو بلجے گا اس کو جنت کا ایک غوتہ ایک فریکشن آف سیکنگ لیے ڈپ دیکھی آؤ اور جب ڈپ دیا جائے گا وہ قسم اٹھائے گا کہ آج تک میں نے کبھی زندگی میں سکون اور چین نہیں دیکھا تو ایک لمحہ اس سب کچھ بھلا دے گا تو کیا فائدہ ہے اس کا آج ہم انشاءاللہ پانچ پرنسپل سے بات کریں گے جو کہ ہماری زندگی کو بھی بہترین بنا دیں اور آخرت کو بہترین بنا دیں اور یہ پرنسپلز ہیں اللہ کے نبی اور صحابہ کی لائف میں سے کہ ان لوگوں نے ان پرنسپلز کو اختیار کیا تو ان کی دنیا بھی کمال ہوگی اور آخرت بھی کمال ہوگی اور یہ وجہ کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں کتنے لوگ آئے چلے گئے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا اور جب ان کا ذکر آتے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی اچھا پہلا پرنسپل یہ ہے فرائز پر عمل کرنا فرائز پر عمل کرنا آپ اگر صحابہ کی زندگی کا انیلیسز کریں نا تو آپ کو ڈیٹیل میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی میں فرائز کو ٹاپ پرارٹی پر رکھا ہوا تھا وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے عمر برخطاب رضی اللہ تعالی عن گورنڈرز کو لیٹر لکھا انہوں نے اور کہا کہ تمہاری سب سے بڑی رسپونسیبیلٹی وہ نماز کا قیام کرنا ہے نماز کا پڑھنا ہے جس نے نماز کی حفاظت کی جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا as if نماز is their دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہے اور آخرتی فکر ہے اللہ تعالی اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو نبٹا لیں گے اللہ سبحانہ اللہ will take care of all of his needs لیکن جس شخص کے دل میں اس دنیا کا غم ہے صرف اس دنیا کا آخرت کا غم ہی کوئی نہیں ہے all what he worries is the life of this world تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اگر ہماری جو worries ہیں anxieties ہیں وہ آخرت کی بارے میں ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ leave this دنیا and go to jungle نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی priority list set to us business پہ آپ لگے ہوئے ہیں project پہ کام کریں آزان ہوئی تو priority کیا ہے آزان and then come back to work simple is that آپ دو سے بات کریں ماں جی نے بلایا تو کون priority ہے ماں جی simple priority set to کیوں کیونکہ بنا رب مجھ سے راضی ہو جائے آخرت میں پال ہوں تو جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہوگا نا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام anxieties sorrows tasks کو نپٹھال لیں گے اللہ کیا بھی نہیں فرمایا اور جس شخص کے دل میں دنیا کا غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پروانی کی وہ جہاں چاہے جا کے مارے جائے اور کوئی حدیث سناؤں کمال کی حدیث ہے مجھے جب ہی دنیا کی فکر پریشان کرتی ہے نا صحت کی فکر ہو مال کی ہو اولاد کی ہو جب ہی کسی جس کی فکر ہو میں اس حدیث کو یاد کر لیتا ہوں اور وہ حدیث ہے من کانت الدنیا ہمہو جس کا ہم اور غم یہ دنیا کی زندگی ہوئی فرق اللہ علیہ امرہو اللہ اس کے تمام کام بکھیر دیتے ہیں وَجَعَلَ فَقْرَ بَيْنِ عَيْنَيْهِ اور فقیری کو پورٹی کو اس کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں all what he fears is poverty کہ میں ہائے میں غریب نہ آ جاؤں ہائے میں فقیر نہ آ جاؤں میرے یہ گھر مجھ سے چلا نہ جائے میرے بیزنس لاس میں نہ آ جاؤں اور میرے سے مال چلا سارا چلا نہ جاؤں اور میں سڑک میں نہ آ جاؤں ساری زندگی وہ غربت سے ڈرتا رہتا ہے اور اس پہ ہی گزار دیتا ہے وَلَمْ يَعَتِهِ مِنَا دُنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَلَح اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لئے پہلے سے لکھی ہوئی تھی ساری ٹینشنز کے بعد ساری مشکلوں کے بعد دنیا اتنی آنی ہے جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی وَمَنْ كَانُ دِلْآخِرَةِ دُنْيَا تَا اور جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے جمع اللہ علیہ امرہ اللہ تمام کام اس کے لئے جمع کر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے بندہ گاڑی میں نکلا اس کے پانچ کام تھے گھنٹے دو گھنٹے میں سارے کام ہو گئے کوئی شخص ملا کوئی جاننے والا مل گیا کسی بندے نے کال کیا آپ پریشان نہ ہو میں پہ کام ہی کر دوں گا اور وہ انسان کام کر کے دو تین گھنٹے میں فارغ ہو گیا he has time for عبادات he has time for his family he has time for his physical جو ایکٹیویٹیز کیلئے اللہ تعالیٰ اس کے کام سنبھال لیتے ہیں لیکن دوسرا شخص ساری زندگی کے چہری بیٹھا رہا کام نہیں ہوا ساری زندگی کے hospital چلا گیا اس کی بیماری کا علاج یہ نہیں مل رہا وہ پچاس ڈاکٹرز پاس جاتا ہے ساٹھویں کے پاس آکے اس کو علاج ملتا ہے وہ دنیا کے کاموں میں فسا رہتا ہے فسا رہتا ہے اور آپ کتنے cases دیکھ لیں وہ cases resolve کب ہوتے ہیں کوٹ فیصلہ کب دیتی ہے جب وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے ہمارے سامنے ایکزیمپلز ہیں ہمارے سامنے کہ لوگ کتنا فسا رہتے ہیں کاموں میں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے وَعَجَاِلَا غِنَاؤ فِي قَلْبِهِ اور غِنَا کو تبنگری کو اس کے دلیں بھر دیتے ہیں اس بندے کو ڈرن نہیں ہوتا کہ مال کان سے آئے گا اس کے پاس مال آتا ہے یہ خرش کرتا ہے مال آتا ہے یہ خرش کرتا ہے اور یہ منت کرتا ہے دنیا کے لئے لیکن اس کو فکر کے ساتھ ہی نہیں رہ رہا ہوتا اللہ کے نبی کو دیکھیں آپ سبحان اللہ ایک شخص آیا اس نے رسول اللہ مجھے کچھ دیں میں بہت غریب ہوں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ دو پہاڑوں کے بیچ پر جو یہ ویلی ہے نا اور اس میں جتنی بکری ہیں وہ سب تمہاری ہیں وہ ویلی بھری تھی بکریوں کے ساتھ وہ کہتا ہے اللہ اکبر اسلام قبول کی اور اپنے بندوں کے پاس گیا قوم کی بندوں کے پاس اور کہتا ہے کہ لوگوں بحمد ایمان لے آؤ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو فقیری سے کبھی نہیں ڈرتا اللہ کے نبی نماز سے سلام پھیرا گھر گئے اچانک سے گھر گئے اور واپس آئے سبحان اللہ رسول اللہ آپ اچانک سے گھر کیوں گئے خیریت تو انہیں کہا میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہوئے تھے سونے کے میں چاہتا تھا کہ میں ان کو کسی کو دے دوں اللہ کیا فرمائے کہ اگر میرے پاس اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا اہد پہاڑ کے برابر تو میں تین دن سے زیادہ نہ لیتا اور سب کو خرج کر دیتا ہے This is how generous he was لوگوں میں بانتے دیتے کبھی پتہ ہے تونگری کیا ہے مالداری کیا ہے یہ چیز جاد رکھیں لائف میں لیکن امیر فرمایا لئیس الغنہ انکثت العرض زیادہ مال ہونا پیسہ نہیں ہے ولیکن الغنہ غنہ القلب اور اصل تونگری اور مال پتہ ہے کیا ہے دل کا غنی ہونا میں نے اپنے سامنے بلینئرز کو روتے دیکھا بچوں کی طرح جب ہم کاؤنسلنگ کرتے تھے چھوٹی سی بات پہ اور ان کی لائف اتنی ٹائٹ دیکھئے میں نے کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنا مال ہے یار تمہارے پاس تم چاہو تو فیکٹویز خرید لو لیکن زندگی بہت ٹائٹ اور پریشانی میں زندگی گزارے ہیں اور میں نے سیکیورٹی گارٹس کو دیکھا ہے اور غریب لوگوں کو دیکھا ہے وہ زندگی ایسی گزارے ہیں کہ جیسے بادشاہ ہیں یہ کیا چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے مالداری مال میں نہیں ہے وہ کس چیز میں ہے وہ دل کے غنی ہونے میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے جس کا فوکس آخرت ہوتا ہے اس کو غنی کر دیتا ہے لیکن جس کا جو دنیا کے مسائل میں پڑھا رہتا ہے صرف اچھا اس کا مطلب بلکل نہیں ہے یہ جان لیں میں بابر کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے معاملات تو چھول دیں بھرپور محنت کریں ورک ریلی ہارڈ اور اپنے لئے اچھا کمانے کو لیکن ڈو نوٹ کمپرومائز اور دو ہیر آفٹر میں اتنا کہہ رہا ہوں اچھی ڈگری لیں اچھا بیزنس کریں ریسرچ پروپر کریں یہ نہیں اپنے گھر کو مینٹین رکھیں یہ نہیں کہ سب فانی یہ چلا جائے گا نہیں اچھی زندگی گزاریں یہ تو ہے ربنا آتینا پھر دنیا حسنہ پھر آخرت یہ حسنہ لیکن فوکس اپنے رکھیں آخرت کی زندگی کو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ داریوں اپنی پریشانیوں کو سنبھال لیتے ہیں اسی طرح سے سفیان بے عینہ یہ سلف میں سے ہیں بڑے فیمس سلف میں سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں عبادت کی دو طرح کی قسمیں ہیں ایک عبادت وہ ہے جو انسان عبادت سمجھ سے کرتا ہے اور ایک عبادت وہ ہے جو انسان عادت سمجھ سے کرتا ہے جو عبادت انسان عبادت سمجھ سے کرتا ہے اس کی عبادت کا زندگی میں رنگ بھی نظر آتا ہے اور اس کی زندگی میں اس کی وجہ سے سکون بھی نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی پریشان ہوتے تو بلاتے بلال کو ارحنا یا بلال بلال ہمیں تسلی پہنچاؤ سکون پہنچاؤ کیسے آزان دیکھیں تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارے زندگی میں سکون آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو علیت قرآن عینی فی السلام میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ رماز میں رکھی گئی ہے ان کو جب ہی خوشی ملتی ہے پریشانی ہوتی ہے فوراں سے اللہ اکبر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے دل کے دکھ سارے بیان کر دیتے ہیں اور پھر کہتا ہے اللہ اب تو جانے ترہ کام جانے ہم لوگ سو لوگوں کو بتاتے ہیں مگر جس کو بتانا سی ہے اس کو نہیں بتاتے اور پھر بھی پریشان رہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں ارح نہ یا بلال بلال ہمیں راحت پہنچاؤ ہم کیا کہتے ہیں اگر امام سورہ یاسین شروع کر دے نماز میں ہم کہتے ہیں انقض نہ یا امام امام ہماری جان چھوڑ دے ہم نے جانا ہے پیچھے کاروبار تھپ ہو رہا ہے ہم نے جانا ہے پیچھے باس ویٹ کر رہا ہے ہم کہتے ہیں ہماری جان چھوڑیں تاکہ ہمیں راحت پہنچائیں تلاوہ چھوٹی کر کے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارح نہ یا بلال اے بلال آزان دو اور ہمیں سکون پہنچاؤ یہ ان کی عبادت تھی ان کو اس پہ سکون اور لذت محسوس ہوتی تھی اسی طرح سے جو شخص عبادت کو عادت سمجھے کرتے ہیں اور ایک واقعہ ہے وفی کسو سے لیبر کسو میں نا عبرت ہوتی ہے لیسنز ہوتے ہیں ایک امام نے نماز پڑھائی اور نماز میں تین رکتیں پڑھا کے اسے کے نماز سے سلام پھیر دیا تو سب لوگ خموش رہے پہلی صرف دوسرے صرف تیسری صرف سے ایک بندہ کھڑا ہوا امام صاحب آپ نے تین رکتیں پڑھائی ہیں کہتے ہیں یار پہلے دونس آف بالکل خموش ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں امام صاحب میری چار دکانیں ہیں میں روزانہ اثر کی نماز میں ہر دکان کا حساب کرتا ہوں آج پریشانی ہے کہ میری ایک دکان کا حساب رہ گیا میری دکان نہیں چھوٹ گیا آپ نے کیا کیا آج میری دکان رہ گیا اس بندے کو نماز میں بھی ٹینشن کیا گیا میری ایک دکان کا حساب رہ گیا اس طرح سے مجھے پتا چلا ہے اور سبحان اللہ ہماری نمازیں دیکھیں انفرشنیٹلی کیسی ہیں کہ اگر امام بھول جائے تو ہم کہتے ہیں ہم کہاں تھے نماز کے شروع میں ہم نماز میں ہوتے ہیں اور سلام پھرتے وقت نماز میں ہوتے ہیں بیچ میں ہماری روح اور ہماری سوچیں کہاں کہاں ہوتی ہیں واللہ تعالی عالم کہاں کہاں گھوم پھر کہ کبھی آفیس ہوتی ہے کبھی جوب کبھی انورسٹی کبھی گیمز میں ہوتی ہے کبھی سکورز میں ہوتی ہے کبھی ببجی میں ہوتی ہے کبھی فورٹ نائٹ میں ہوتی ہے کبھی یوٹیوب میں ہوتی ہے کبھی کاؤں ہوتی ہے یہ وہ عبادت ہے جو آجت سمجھے کی جاتی ہے کہ انسان تکریہ تو مارتا ہے لیکن اس کو مزہ نہیں آتا اس کے لذہ نحسوس نہیں ہوتی شواق احمد نے بڑا پیارا کوٹ کا میں نے کچھ دن پوست بھی کہتا فیس بک پہ کہ اگر آپ کو عبادت میں سکون نماز سے سکون نہیں مل رہا نا تو سکون سے نماز پڑھنا شروع کر دیں آپ کو نماز میں سکون ملنا شروع جائے گا اور عبادت بلکہ سبحان اللہ سفیان بھی ہمیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو شخص عبادت کی عزت نہیں کرتا وہ عبادت کا حق ادا نہیں کرتا ومن توقیر صلاح ان تعتیہا قبل الاقامہ اور نماز کی عزت کیا ہے کہ اقامت سے پہلے مسجد میں پہنچا جائے یہ لیٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم نماز کی عزت کرتے ہیں کیا ہم نماز کا حق ادا کرتے ہیں اگر میں حق ادا کرتا ہوں تو میرے لیٹسٹ کیا کہ میں اقامت سے پہلے مسجد میں آتا ہوں یا نہیں آتا یہ آخری صف میں یہ آخری رکت میں مل رہا ہوتا ہوں ومن توقیر صلاح انتعتیہ قبل الاقامہ نماز کی عزت کیا ہے اس کی تقریم کیا ہے کہ اقامت سے پہلے نماز مسجد میں پہنچا جائے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ نے فرض نماز ہمارے ساتھ پڑھی تو انہیں کہا جی تو کہتے ہیں کہ آپ نے تقبیر اولا پائی ہمارے ساتھ تو انہیں کہا نہیں پاچ سکا میں تو صحابی کیا کہتے ہیں ان کی فہم کیا ہے قرآن حدیث کا کہتے ہیں اگر آپ یہ تقبیر اولا پا لیتے تو یہ آپ کے لیے سو سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہوتی ہنڈریڈ رڈ کیملز ایک تقبیر اولا آپ کے لیے ہنڈریڈ رڈ کیمل سے بہتر ہوتی اچھا لیٹس پوٹ ٹھنگز انہیں پرسپیکٹیو ہمیں کیا پتا اونٹ اور سرخ اونٹ ہمیں تو اونٹ دہاں دیکھے نہ رکھا بھی سفر کیا سرخ اونٹ جو اس زمانے میں ترین ہے اچھا لیٹس پوٹ ٹھنگز جیسے آج آپ کسی کے پاس لیمبرگینیز ہیں یا بگاتیز ہیں ام نو ٹاکم باور مرسی ڈیز اور اوڈیز یا بی ایم ڈبیوز کیونکہ وہ نارمل ہیں ام ٹاکم باور ہائنڈ کارز لکشیری کارز می بھی می بھی پرائیوٹ جیٹ اس ویل یہ وہ چیزیں ہیں جو سرخ کیمل سے آپ اس کو تشبیح دے سکتے ہیں تو امیجن کسی بندے کے پاس سو لیمبرگینیز ہوں سو بلیک لیمبرگینیز ایک بندے کے پاس ہیں اب صحابیہ کہہ رہے ہیں تمہارے لئے ایک تکبیر اولا سو لیمبرگینیز سے بہتر ہے just to make you understand لیکن ہم لوگ کس طرح سے تکبیر اولا چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے امام شافی راہ مولا جہاں وہ نماز شروع کرتے رات کو اور نماز پڑھتے پڑھتے نا کہتے ہیں کہ میری رات گزر جاتی ہے اور فجر کے آزانیں انہیں شروع ہو جاتی ہیں کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں تو نماز پڑھا تھا اور نماز کس طرح گزر گئی سبحان اللہ یہ نماز ہے جو عبادت سمجھ گی جاتی ہے کہتے ہیں کہ میں ساری رات اللہ اکبر کرتا ہوں اور نماز پڑھتا رہتا ہوں حتیٰ کہ فجر کے آزانیں انہیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ سبحان اللہ نماز کس طرح چھوڑ دیتے ہیں کوئی پروجیکٹ آئے یا آسائیمنٹ آئے نماز چھوڑ دی اللہ کے ابن صحابی ہوگا تھا کہ اے میرا صحابی فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا ان قتلتا او حرقتا چاہے تجھے کاٹ دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے تو انہیں فرض نماز نہیں چھوڑنی عبداللہ بن محمد مکتوم نبیرہ صحابی ہیں اور بزرگ صحابی ہیں اللہ کے نبی کے پاس عذر لے کی آئے یا رسول اللہ مجھے مسجد سے عذر دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں مجھے گھر میں نماز پڑھنی کی اجازت دیں اللہ کے نبی نے کہا کیا عذر آپ کے پاس کہا یا رسول اللہ میں تو نابی نہ ہوں میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے اور مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے مجھے رخصت مل سکتی ہے تو انہیں نے کہا کہ آپ آزان سنتے ہیں تو انہیں نے کہا جی یا رسول اللہ آزان کی واس تو مجھے آتی ہے تو انہیں نے کہا پھر آپ پہ فرض ہے مسجد میں آکے نماز پڑھنا صحیح مسلم کی روایت میں یہ تین ایکسیوز ہیں اور روایت میں تین اور ایکسیوز ہیں جو کہ انہوں نے بیان کی فرمایا یا رسول اللہ میری گھر اور مسجد کے بیچ میں کانٹے اور درخت ہیں اور جھاڑی ہیں میرے گھر اور مسجد کے بیچ میں جانور اور درندے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو مجھے کہیں وہ اپنا نوالا نہ بنا رہے اور تیسری چیز میرا بڑھاپا میرے اوپر چھا گیا ہے میں اتنا بڑا ہو چکے ہوں انہی کما ترانی میں ایسا ہی ہوں جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں تو اللہ کے مجھے پوچھا کیا آپ کو آزان کی آواز گھر تک آتی ہے تو انہیں کہا جی رسول اللہ آزان کی آواز تو آتی ہے کہتے ہیں پھر آپ کو نماز مسجد جا کے پڑھنی پڑھے گی ایک نابینا ہونا دوسرا گھر مسجد دور ہونا تیسرا لانے والا کوئی نہیں ہے چوتھا گھر اور مسجد دیوش میں جھاڑی ہیں اور درخت اور کانٹے ہیں پانچوہ درندے ہیں اور جنگلی جانور ہیں بیڑی ہوتی تو چھتے ہیں مدینہ میں ٹھیک ہے چھٹا بڑھاپا چھا گیا ہے اللہ کی مجھے نے کہا کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے کی مجھے اب یہ بتائیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سا ساتوہ عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہم تو گھر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جب ان صحابی کو اجازت نہیں ملی تو ہمیں تو چھنک آتی ہے ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں ہم تو ویٹس ایپ میں میسیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری گھر میں نماز جاتی ہے ہم تو رینڈم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نماز چائم دو گیا چلو آپ گھر میں پڑھ لوں گا اللہ اکبر ہم کہاں کھڑے ہیں یہ صحابی کو اجازت نہیں ملی نماز ان کیلئے حکم ہوا کہ گھر میں آکے پڑھنی ہے آپ اور ہمارا کیا حال ہے سبحان اللہ اسی طرح سے اللہ کی نماز نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو آپ کو پتہ ہے شیخ البانی کے ایک حدیث لائے ہیں سلسلت الحدیث صحیحہ میں اور صحیح اثنٹک حدیث ہے اس کو نہ انسان دیکھ کے نہ پڑھ کے نہ تنب جاتا ہے ایک شخص ہوگا جو ساٹھ سال کا ہوگا ستر سال کا گساری ایک شخص قیامت سے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور وہ ستر سال کا ہوگا تو اس نے نماز کتنے عرصہ پڑھی ساٹھ سال کیونکہ دس سال میں عمر نماز فرض ہوتی ہے اللہ کے نبیر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے اور اللہ رب العالمین کون ہے رحمت العالمین غفور غفار ایک نماز قبول نہیں ہوگی تو صحابہ نے بوچھا ہے رسول اللہ کیوں کیا وجہ بنی تو کیا بولیں گے لِأَنَّهُ يُطِمُّ رُكُوْ وَلَا يُطِمُّ سُجُود وَلَا يُطِمُّ سُجُودْ وَلَا يُطِمُّ رُكُوْ اگر وہ رکو صحیح کرتا تھا تو سجدہ صحیح نہیں کرتا تھا اور اگر وہ سجدہ ٹھیک کرتا تھا تو رکو ٹھیک نہیں کرتا تھا رکو میں ابھی پورا کھڑے نہیں ہوئے اس کی طرح کمر صیدقی نہیں اپنا آپ کو سٹریچ نہیں کیا جو صحیح طریقہ ہے فوراں سے سر اٹھا لیا اور ابھی سر اٹھایا نہیں پورا سیدھا کھڑے نہیں ہوئے فوراں سے دھڑل زمین پہ گر گیا یا سجدہ ابھی سجدہ سر اٹھایا نہیں ایسے ہاتھ صرف ٹچ کیا اور دوبارہ واپس نیچے گر گیا جیسے مرگا ٹھونگے مارتا ہے اس طرح کی آج کل نمازیں ہو چکی ہیں ہم لوگوں کی اللہ تعالی ہماری فاظت کر رہے ہیں اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہو یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا آپ کیسے پڑھیں بخاری مسلم بھری ہوئی ہے لیکن میں کس طرح نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر کر کے تسلی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کا قیام کیسا تھا اللہ اکبر سورہ فاتحہ پڑھتے سورہ بقرہ پڑھتے یہ ریات اکیام الائل تھا اس کے بعد سورہ عالی عمران پڑھتے اور صحابی کہتے ہیں کہ اتنا ہی لمبا اللہ کے نبی کا رکوع تھا اور اتنا ہی لمبا اللہ کے نبی کا سجدے تھے یا کہ ہم الائل کی بات کر رہا ہوں یہ تھی اللہ کے نبی کی نماز اور ہم تو نماز شروع کرتے ہیں کہ یار میں کدھر والیعظہ بلالہ کہ جلدی سے میں اس کو سر سے اتاروں اور کس طرح سے اپنے کام شروع کروں جیسے یہ بوجھ ہے اور کام اصل چیز ہے حالانکہ اصل پرارٹی وہ تھی یہ تو سیکنڈی چیزیں تھی ہماری پرارٹیز بلکل شیفٹ ہو چکی اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نماز کا انکاری ہے وہ دار اسلام سے خرج ہو جاتا ہے ایک شخص جو کہتا ہے نماز وہ تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو غریب ہیں میں تو مالدار ہوں نماز تو غریب لوگ پڑھا کرتے ہیں یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے نبی کی انسان کے ایمان اور کفر کی بیچ پر جو فرق ہے وہ نماز ہے جو دین کا ستون جو بیسک پلر ہے وہ نماز ہے اگر نماز انسان نے تو ختم کر دی اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا تو نماز is very important very important دوسری جو principle ہے دوسرے جو principle ہے وہ ہے المدافمات على تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت پہ بقائدگی consistency upon reciting of the قرآن very important عبر بخطاب ابو بکر صدیق ابو موسیٰ عشری ان کو یہ مقام کیسے ملا ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا عبر بخطاب کے بارے میں آتے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو ان کی بیگم کہتی ہے کہ وہ جیسی گھر میں آتے وہ قرآن کا مصف کھول کے قرآن پہ پڑھنا شروع کر دیتے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عن کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے اللہ کی کتاب پہ کھول کے نہ پڑھاؤ مجھے شرم آتی ہے کہ میں دن اپنا گزاروں کس طرح ایک شیخ سے ایک سٹوڈنٹ سوال کیا کہ شیخ آپ مجھے سمپل الفاظ میں سمجھائیں کہ صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا مجھے لمحے جوڑے واقعہ مجھے سمپل پتہ ہے صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا ریسنٹ لگی بات تو شیخ کہتے ہیں کہ جو تعلق تمہارا ویٹس اپ کے ساتھ ہے وہ تعلق صحابہ کا قرآن کے ساتھ تم جتنی دفعہ ویٹس اپ کھول کے دیکھتے ہو صحابہ اتنی دفعہ قرآن کھول کے پڑھتے تھے اگر آپ کبھی وہ اپلیکیشن انسٹال کریں جس میں آپ کو بتاتی ہے کہ تو آپ دیکھیں گے کہ دھائیس سو تین سو دفعہ آپ دن میں فون کو انلوک کر رہے ہیں اور یہ صرف فون کو انلوک کرنا ہے ویٹس اپ کی طرف چیک کر رہے ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے تو صحابہ جب بھی فارغ ہوتے قرآن کھول کے پڑھتے ہیں یا قرآن کا ویڑت کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ان کا تعلق تو قرآن کے ساتھ اور ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے سبحان اللہ ہم لوگ تو قرآن کو ایسے قرآن بن چکے جیسے کہ سبحان اللہ کبھی جو ہے نا کبھی ہمارے زندگی امپورٹنس ہی نہیں ہے اس کی امام شافی رہے ہیں مولا بہت بڑے عالم ہیں قرآن کھل کے پڑھے تھے کچھ فقہ آئے ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ آکے بیٹھے رہے تو امام شافی پڑھتے رہے کچھ دیر تک تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہمیں بھی کچھ ٹائم دیتے ہیں ہم آپ سے اس کو سیکھ نہیں آئے تو انہوں نے غصے سے ڈانٹے کہا کہ تمہیں فقہ کے علم نے قرآن سے غافل کر دیا تم لوگ کتنے انوالو ہو گئے فقہ میں کہ تمہیں اس نے قرآن سے غافل کر دیا حالانکہ فقہ کا علم قرآن قرآن حدیث کا علم ہے وہ بھی ایک عجل والا علم ہے لیکن وہ ڈانٹا کہ تمہیں اس چیزیں قرآن سے غافل کر دیا اور ہمارا اس چیزیں قرآن سے غافل کر دیا ہماری قرآن کی فیس بک کی اپلکیشن کے ساتھ پڑی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو بہت دوات ٹائپ کرتے ہیں اس کو کبھی غلطی سے ٹائپ نہیں کرتے غلطی سے ٹائپ ہو بھی جائے کہ یہ کیا کھل گیا بعد میں پڑھوں گا فوراں سے فیس بک واپس جائیں سبحان اللہ اور شیطانہ میں کس طرح سے گمناہ کر دیا کہ نینے قرآن کے پاس نہیں جانا ہاتھ نہیں لگانا اگر چھو لیا تو پتہ نہیں گناہ مل جائے گا یا اس کو دور اوپر رکھ دو کہ تمہاری کمر ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا قرآن کی جان لیں اصل بے عدوی پتہ کیا ہے اس کو کھول کے نہ پڑھنا یہ اصل بے عدوی ہے قرآن کی اسے طرف کمر کرنا یا اس کو بغیر وضو کو چھونا یہ بہت بہت نہیں ہے بلکہ یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وضو کے بغیر آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اس کو اٹھا سکتے ہیں مصطف کو اصل بے حرمتی قرآن کی بہت ہے کیا ہے کہ وہ دن ایک دن گزر جائے اور آپ نے کھول کے نہ پڑھا ہو سا ہے اور ایک دن تو کیا ہفتے گزر جائیں مہینے گزر جائیں اور آپ نے اس کو ریشم کے لباس پر تو پکڑ کے رکھا ہوئے لیکن آپ نے کبھی کھولا نہیں and now since we have سمارٹ فون آپ نے قرآن کی موبائل ایپ کو کبھی ٹچ نہیں کیا اور آپ نے ویٹس ایپ کو سو دفعہ ٹچ کرتے ہیں this is real disrespect to قرآن how much time do you give to قرآن so یہ تعلق ہونا چاہے یاہ بن معاذ رضی اللہ تعالی صحابی ہیں بسرے مرک پہ تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دو خواہشات کیا ہیں آخری تو کہتے ہیں کہ میری آخری جو دو خواہشات ہیں وہ یہ ہیں کہ مجھے ایک خالی گھر مل جائے اور ایک بہترین مصف مل جائے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں اس میں یہ ان کا تعلق تھا قرآن کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں اس میں امام شافی یہ استاد ہے امام احمد بن حمل وہ شاگرد ہیں اب استاد اپنے شاگرد کے گھر آئے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے جو استاد ہے نا جب میں دو قوالٹیز ہیں اور وہ کیا کہ ایک تو تحجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے اور دوسرا کھانا بہت کم کھاتا ہے تو انہوں نے کھانا پکایا بیٹیوں نے اور پانی رکھ دیا کہ رات کو تحجد کی نماز کے لیے وضوح کریں گے صبح اٹھے تو برطن بھی پورا بھرا ہوا تھا اور کھانا بھی زیادہ کھایا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا قرآن ہے کہتے ہیں جی وہ حافظ قرآن کہتے ہیں وہ اس کا معمول کیا ہے کہتے ہیں وہ جب بھی کھانا پکانا شروع کرتی ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک جوز دو جوز تین جوز مکمل کر جاتی ہے پارے پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کھانے میں تنی لذت ہی کہ میرا ایک لکمے کے بعد دلچا کے دوسرا کھا ہوں اور کھاتے کھاتے میں نے میں نے نارمل سے زیادہ کھا لیا اور اسی رات کو میں ساری رات حدیث پہ کام کرتا رہا اور اسی وضو کے ساتھ میں نے اس رات کو تحجد کے نماز پڑھیں اور امام صاحب نے اس ایک رات میں ستر سے زیادہ مسائل نکالے ایک حدیث سے جو حدیث ہے یا ابا عمیر ما فعلانو غیر ابو عمیر چھوٹے صحابی تھے جن سے لکی بھی نے بیٹھے پوچھا کہ ابو عمیر تمہاری برڈ کہاں گئی تمہاری چڑیا تھی وہ کہاں چلی گئی کیونکہ دیٹ برڈ ڈائیڈ تو اس چیز سے سیونڈی زیادہ مسائل نکالے یہ ہے قرآن کی برکات جو گھر میں عورتیں قرآن پڑتی ہیں اور وہ کھانا بناتی ہیں تو اس گھر کی برکات یہ اور ہوتی ہیں اور آج ہم کھانا کہاں سے کھاتے ہیں یا تو کیف سی سے کھا رہے ہیں یا ہارڈ ڈی سے کھا رہے ہیں یا کہاں سے کھا رہے ہیں اور ہماری خواتین تو یا تو ہیڈ فونز ہیں ان کے کانوں میں جب وہ کھانا پکا رہی ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بے برکتی ہمارے گھر میں کتنی زیادہ ہے یہ وہ لوٹیں جنہوں نے قرآن کو اپنا لائف سے بنا لیا اللہ تعالی نے ان کو ضائع نہیں کیا اللہ تعالی ان کے کاموں سے ان کو صدقہ جارے آج بھی پہنچا رہا ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو ذکر کیا کیا ان کو عجر پہنچے گا یا نہیں پہنچے ان کی قبر میں سبحان اللہ this is pure investment جو کہ وہ کر کے چلے گئے اور اللہ تعالی اپنے قریبی بندوں کو ضائع نہیں کہتا حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے جو شخص احسان سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے عبادت کرتا ہے اللہ بھی اس کو احسان کے ساتھ بدلہ جاتے ہیں اور وہ بڑا قدردان ہے رب العالمین بڑا قدر کرنے والا ہے تیسرا حصول ہمارے پاس ٹائم کم ہے I'll quit some واقعات تیسرا حصول اپنے دل کو بغض عداوت جیلیسی سے پاک کر لیں if you want to live a wonderful life اپنے دل کو آپ لوگوں کے خلاف جیلیسی سے ہیٹریٹ سے حسد سے پاک کر لیں دیکھیں ہم لوگ نا اب آپ لوگ آئے ہوئے ہیں even میں بھی آئے ہو میں نے آنے سے پہلے ایک راؤن نیک کی کیسول ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی لیکن when I was about to leave I thought to wear a collar neck shirt تاکہ تھوڑا انسان بہت کیسول نہ لگے اویٹ فارمل لگے تو میں ہم انسان جب ہی اینورسٹی جاتے ہیں college جاتے ہیں job interview جاتے ہیں we decorate ourselves ہم لوگ بال برش کر کے جاتے ہیں کوئی اپنے آپ کو perfume لگاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کیلئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يندروا الى سورکم و اموالکم ولیکن لا يندروا الى قلوبکم و امعالکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے ہیں وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں تو جب ہم لوگوں کے سامنے اپنی appearance کو set رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جس دل کو دیکھتے ہیں اس دل کو ہمیں صاف اور پاک نہیں کرنا چاہیے دیکھیں یہ جو دل ہے نا یہ برطن کی طرح ہے اور جو اعمال ہیں وہ اس میں flowers roses کی طرح ہے اگر یہ برطنی ملہ اور گندہ ہو تو اس میں جتنے بھی خوبصورت چیز set کر دی جائے اور یہ ٹوٹا ہو برطن یہ decoration piece ہے ٹوٹا ہو ہے اس میں آپ نے جتنے مرضی expensive roses set کیے ہوئے ہیں it won't look good تو جب یہ دل ہی اس میں jealousy ہو لوگوں کے خراب نفرت ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دل کو دیکھ رہے ہیں نا وہ ہمیں دل کی basis پر judge کرتے ہیں کیونکہ بندے کا دل کتنا صاف ستھ رہا ہے بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ حدیث فرمائی کمال کے دیسے ہے فرمایا کہ کائنات کا بہترین سب سے افضل شخص وہ ہے جس میں دو qualities ہیں جس میں دو qualities ہیں صدوق الان و مخموم القلب زبان کا سچا اور دل کا صاف ستھ رہا ہے یہ کائنات کا افضل انسان ہے جس کا زبان سچی ہے اور دل صاف اور پاک ہے اور ہمارے دل وَلِيَعَذُوا بِاللَّهِ آج کل and thanks to social media اس کی وجہ تو بہت زیادہ jealousy پھیل گئی ہے ایک جسے کو دیکھ رہے ہیں اور حسد اور نظر بعد اور کتنا کچھ لگتا ہے حسد انسان کو پہلے جس کے دل میں ہے نا وہ پہلے مرتا ہے حسد سے وہ پہلے damage اس کو پہنچاتا ہے حسد اور دوسرے شخص بعد اندرکسان پہنچاتا ہے کیونکہ جس کے دل میں حسد ہے نا وہ پہلے ہی اپنے آپ کو کوڑ کوڑ کے jealousy کے ساتھ حسد سے اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے psychologically damage کر رہے اپنے آپ کو physically damage کر رہے اپنے آپ کو دوسرے تو بعد میں تقلیف پہنچ جائے گا اور کس طرح سے حسد جب دل میں ہوتا ہے تو وہ دل تک رہتا نہیں ہے وہ زبان پہ آتا ہے کبھی ہمیں دیکھیں کہ بریانی بنی ہوئی ہے ڈونگے میں اور آپ چمچ ڈال کے نکالنے تو نہاری نکل رہی ہے کبھی ایسا ہوا ہے جو چیز ڈونگے میں ہے برطن سے وہی نہیں گلتی ہے دل برطن کی طرح ہے تو زبان اس کی چمچ ہے جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا اگر انسان ہمیشہ لوگوں کی غیبت برائی کر رہے اس کا مطلب اس کا دل صاف پاک نہیں ہے اس کا دل صاف نہیں ہے تو دل میں جو ہے نا وہ زبان پہ ultimately آتا ہے اور زبان پہ حسد کس طرح سے آتا ہے ultimately through غیبہ چغلی برائی کرنا وہ شخص دیکھا ہے he's a show off اس پہ یہ برائی ہے اس کی بتعریفیں کیونکہ اس کا دل محسد ہے اس بندے کے لئے تو پھر دل کو صاف اور پاک کر لیں اللہ کے ایمین نے کیا فرمایا اللہ اکبر مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں ایمی صحابہ مسجد نبی کے دروازے سے جو بھی شخص داخل ہوگا نا وہ جنت ہی ہے اللہ نے اس کو جنت کا وعدہ کر دیا تو صحابہ یہ شخص دنیا میں زندہ ہے اور وہ جنت ہی ہے confirmed تو وہ مڑ کے دیکھ رہے ہیں دیکھا سعاد ردلو ترہ داخل ہوئے اور وہ ہمی آش واہ یار ہی اس دے مین کیا کامیاب انسان ہے یہ شخص اگلے دن دوبارہ میرے صحابہ جو اس مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا نا وہ جنت ہی ہے اب صحابہ دیکھ رہے ہیں اب آج کونسے شخص ہے دوبارہ سعاد ردلو ترہ داخل ہوئے تو ایک صحابہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں تو کہا کہ میں آپ کے پاس تین دن ایسا گیسٹ رہنا چاہتا ہوں تو انہیں کہا ٹھیک ہے سعاد رہے تین دن گزارے اور جب نکلے تو کہا کہ سعاد آپ تحجد پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ قرآن پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ صدقہ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں آپ سارے وہ عمال جو کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں لیکن وہ کونسی قولٹی ہے جسی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت اس دونے میں مل گئی ہے اور ہم ہی نہیں ملی ہم وہ کام کیا کرتے ہیں تو سعاد رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا اللہ اکبر کہتے ہیں میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی گرہ بینز نوٹ کسی مسلمان کے خلاف میرے دل میں سختی یا اسے خلاف نفرت نہیں ہے اور میں جب بھی رات کو سوتا ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اچھا یہ عمل کرنا میں کتن دیر لگتی یہ ذرا دیکھیں آپ سو رہے ہیں یا اللہ سب کو معاف کرتے جس سے مجھ پہ ظلم زادت ہے یا اللہ سب کو معاف کرتے اسے زبان سے بولنا بھی نہیں پڑتا آپ نے سوچ لیا آپ پہ کام ہو گیا چھوٹا سا ایکشن ہے لیکن عجر کتنا بڑا ہے جنت کی بشارت اللہ رب العالمین کو ایسے دل پسند ہے کہ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو غیرت آتی ہے کہ تُو انسان ہوتے ہوئے تو لوگوں کو معاف کر رہے ہیں میں رب العالمین رحمان رحم ہوکہ توجہے معاف نہیں کر سکتا چل توجہی معاف کیا میں نے تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا اگر آپ زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا دل کو صاف کر لیں چوتھا پوائنٹ جو کہ آج کہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی کو پیدا کر لیں نرمی جنٹلنس حدیث میں آتا ہے لیکن شمایا کہ جو شخص جس سے نرمی نکال دی گئی بلکہ حدیث میں آئے اس کے الفاظ ایکسیکلی بتک ہے جس چیز میں نرمی ڈال دی گئی وہ خوبصورت بنا دی جاتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی گئی وہ بدصورت بن جاتی ہے آپ نے کسی بات کہنی ہے اس پر آپ نرمی ڈال دیں پیار سے کہیں دیکھنا کتنی خوبصورت بن جاتی ہے وہ آپ وہی بات سختی سے ڈانٹ کے کہیں وہ کتنی بدبودار ہو جاتی ہے تو نرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نرمی اختیار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی جن قریش مکہ کے جن سرداروں کے گردن تلوار نہیں چھکا سکی اللہ کے نبی کی نرمی نے ان کی گردن کو چھکا دیا اور ان کو اسلام قبول کرا دیا بڑے چودری تھے بڑے سردار تھے اپنی قوم کے صحابہ کی انٹیلیجنس پکڑ کے لیا ہے مسجد نبی کہ رسول اللہ دین کے دشمن پکڑا گیا ہے اور ایمبوش کیا پکڑ کے لیا ہے مسجد نبی سے بان دیا تو اللہ کے میرے رزانہ آتے مسجد نبی پہلے دن آئے کہا کہ مَعِنْ دَكَ يَا ثُمَامًا اسمائل اور نے کہا مَعِنْ دَكَ يَا ثُمَامًا ثُمَامًا کیا حال آپ کا کیسے ہو؟ تو ثُمامًا ہم سال چودری تھے آکر تو تھی کہ اگر قتل کرو گے مجھے تم بھی قتل کیے جاؤ گے حالانکہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں لیکن روٹ کتنے ہے؟ کیونکہ اسلام میں نہیں تھے کافر تھے کہ اگر مجھے قتل کرو گے تو یہ مت دیکھو کہ میں ایک یہ لاؤں میرے پیچھے پوری قوم ہے وہ بھی قتل کرے گی اگر مجھ پہ رحم کرو گے مجھے چھوڑ دو گے تم بھی رحم کیا جائے گا ہم بھی تمہیں نوازیں گے مال سے دولت سے تو اللہ کے میرے نے مسکر آیا اور کہا ان کو بکریوں کا دودھ پلاو دوبارہ کے لئے دن آئے مَعِنْ دَكَ يَا ثُمَامًا ثُمَامًا کیا حال آپ کا مَعِنْ دَكَ يَا ثُمَامًا مجھے قتل کرو گے تو تم سب کو قتل کیا جائے گا اگر مجھ پہ رحم کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا دوبارہ اللہ کے میں مسکر آئے اور کہا ہے اس کو دودھ پلاو پھر چلے گا تیسے دن دوبارہ آئے مَعِنْ دَكَ يَا ثُمَامًا سیم ریپیٹیشن تو الگ میں کہا صحابہ کو بلائے کہ اس کو آزاد کر دو اس کو چھوڑ دو ہی وہ شاکٹ وہ مدینہ سے باہر گئے غسل کیا اور واپس آیا اور کہا لیکن نبی کو کہ مجھے آج سے پہلے بدترین شہر مدینہ لگتا تھا بدترین دین اسلام لگتا تھا اور نعوذ بلہ بدترین شخص آپ لگتے تھے لیکن آج کے بعد میری زندگی گزری گی تو آپ کے قدموں میں گزرے گی اور کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہتا ہے سب سے محبوب شہر مدینہ ہے میرے دل میں سب سے محبوب شخص آپ ہیں اور سب سے محبوب دین اسلام ہے یہ کیا تھا نرمی پیار محبت سے پیش آئے تو جس شخص میں نرمی ہی نہیں ہے نا وہ بہت خیر سے محروم کر دیا گیا ہے اسی طرح سے وہ صحابی جو بدو صحابی تھے آئے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ رسول اللہ بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں He is the best of creation مسجد نبی حرم ہے تو بدو آیا مسجد نبی اکول میں بیٹھ کے urinate کرنے شروع ہو گیا صحابہ اٹھے پکڑھنے کیلئے اس کی تحصیت تیری کیا کر رہا ہے جسے ہم لوگ بیٹھ چھو بیٹھ چھو بیٹھ چھو تو مجھ سے تکلیف پہنچا ہو گئے اب تو وہ شروع ہو چکا ہے اب وہ روکے گا urine اٹھے گا اور مزید گندگی ہوگی وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا فیزیکلی بھی میڈکلی بھی تو بیٹھا دیا تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ مارنے کے لئے اٹھے تھے اس بندے نے بٹھا دیا تو اس نے جب کمپلیٹ کیا تو بلایا اس کو اور کہا بیٹھو اور پھر یہ نہیں کہا کہ یہ کیا تبمیزت تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کے نبی ہوں میرے سامنے مسجد نبی میں ہم آج کل مساجد میں بتایا کیا کرتے ہیں انتظامیاں آپ دیکھ لیں آج کل مساجد کی مسجد ہے یہ یہاں پہ نہیں ہوگا یہ اللہ کی بھی نے کہا کہ یہ اللہ تعالی کی مساجد ہے یہ اللہ کی ذکر کیلئے بنی ہے یہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ ان کاموں کیلئے نہیں بنی اور اس کو نہیں کہا کہ جو پانی بھاؤ صاحبہ کو کہ جو پانے کی بالٹی لے اور وہاں بھا دو وہ اتنا امپریس ہوا اچھے اخلاق سے دعا کی ہاتھ اٹھائے یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر اور کسی وہاں پہ رحم نہ کرنا کیونکہ یہ تو مجھے مارنے کیلئے اٹھے تھے یہ شخص ہے جس نے روکا تھا اور مجھے دنے پیاسے ڈیل کیا تو مجھ پہ رحم کرو اور محمد پہ رحم کر اور کسی اور پہ رحم نہ کرنا تو اللہ کیلئے نے کیا کہا کہ تم نے اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو صرف دو لوگوں تک محدود کر دیا ہے سب کیلئے دعا کرو رحمت کی یہ ہے نرمی یہ ہے نرمی ایک نوجوان صحابی ہے یا رسول اللہ مجھے ذنا کی اجازت دیں اللہ مسجد نبی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں آپ کبھی باپ کو جائے کہے نا کبھی بابا جی مجھے ذنا کی اجازت دیں وہ یہاں سے ہاتھ لپا ماریں گے اور باپ آن جائے گرے ہوں گے وہ آپ کا حجر کر دیں گے ہاں اٹھا کریں گے اٹھا کریں گے کٹو صحابی آیا ہے لیکن یہ پاس اب اب دیکھیں نا لیکن میں ریلائز کیا کہ یہ اگر چاہتا تو اکیلے جا کے زنا کر لیتا لیکن یہ بندہ سمجھتا ہے زنا حرام ہے لیکن اسے رکا بھی نہیں جا رہا تو یہ میرے پاس سلوشن کیلئے آیا ہے اس کے دل میں ایمان ہے ایمان نہ تو تو جا کے یہ عمل کر لیتا میرے پاس آیا ہے کہ یہ اس طرح حلال ہو جائے ایکسپشن مجھے دے دیں تاکہ مرے دینا گلٹ نہ ہو دیکھیں نا اللہ کی میری how he understood صحابہ اچھا مریض جب بہت بیمار ہو تو ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے نا اللہ کی میری خود اٹھے اس کے پاس گے اس کو ہاتھ پکڑا اور کچھ questions پوچھیں کیا آپ چاہتے ہیں اپنی ماں کیلئے would you prefer this for your mother would you prefer this for your daughter would you prefer this for your aunt your sister تم چاہے کوئی آپ کی ماں کے ساتھ ایسا کرے جو جوان صاحبی تھے گرب ہوں تو نہیں ہے رسول اللہ میرے ماں کرتا میں کبھی imagine بھی نہیں کر سکتا کبھی میں imagine بھی نہیں کر ساپنی بہن کے ساتھ ایسا ہے کوئی میری بھی کرے تو اللہ میں نے کیا کہا کہ وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے تو اس کو ریالائز ہو گیا اب فورا سے نہیں کہا کہ تم نے عبادت بائدوے یہ کیوں خیال آیا اور کیوں کیا اور نہیں دعا کی اللہ سے گناہ معاف کر دے اس کے دل کو پاک کر دے اس کو نیک بنا دے اس کو پاکیزہ بنا دے اوروں صحابی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آج اس کے بعد مرتے دم تک کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں یہ ہے نرمی یہ ہے نرمی تو اپنے اندر نا آپ لوگ بڑے ہو کے باپ بنیں گے ٹھیک ہے یہ کچھ میں آپ میں سب بھی باپ ہیں کچھ لوگ بہن کچھ لوگ بھائیں ہیں کچھ لوگ بیٹے ہیں تو ہر چیز میں نرمی پیدا کریں اچھے اخلاق سے کچھ ٹرکوں کے پیچھے نا بڑی حکمت دی باتیں لگی ہوتی ہیں اس میں سے ایک بات ہے چلو کوئی گل نہیں تو اپنے ذنی کو اس موٹو پر گزار دیں کبھی کوئی بندہ آپ پہ زیادتی کریں کوئی وہ کریں تو کہیں چلو کوئی گل نہیں معاف کر دوز بننے کو اس طرح کیا کریں انشاءاللہ پانچوں پرنسپل جو آخری ہے وہ یہ ہے کسرت سے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا بہت امپورٹن چیز ہے ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتائیں نجات کس میں ہے فرمایا لَا يَذَالُ لِسَانُگَ رَطْبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ اپنی زبان کو اللہ کی ذکر سے تر رکھو اس میں نجات ہے اے اقبا بن عامر اپنی زبان کو اللہ کی ذکر سے تر رکھو اپنی زبان کو نا دیکھیں سبحان اللہ فرمایا ملازم الاستغفار جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے کیا ہوتا ہے جَعَلُ اللَّهُ مِن قُلِ ذِيقٍ مَخْرَجَا اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو مخرج دیں گے نکالیں گے ہر مصیبت سے نکالیں گے وَمِن قُلِّ حَمْن فَرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا اِحْتَصِبُ ہر مشکل سے نکالیں گے ہر غم سے نجات دیں گے اور اس کو وہاں وہاں سے رزق دیں گے کیش دیں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا فرمایا مَتُوبَ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِیفَتِ اِسْتَغْفَارِ اِنْ كَثِيرًا جلیڈ ٹائڈنگز ٹو دی ون ہو فاؤنڈ استغفار ان اس بک ویڈ ابنڈنس خوشکبری ہو اس بندے کو جو قیامت دن آیا اور اس نے اپنی اعمال نامے میں کس سے استغفار کو دیکھا سبحان اللہ امام احمد بن حمبل سفر کر رہے تھے بڑا فیمس واقع ہے سفر کر رہے تھے رات لیٹ ہو گئی مسجد میں اجازت تھے کہ میں رات رہے لیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ رات نہیں آسکتا تو ایک نان بنانے والا گزر آتا تو انہوں نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں بزرگ کہ آپ میرے پاس آئیں بابا جی میرے گھر رہ لیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ جب گھر لے گیا تو وہ سورات کو نان وہ تو آٹا گونتا تھا آٹا گوند رہا اور کہتا ہے استغفراللہ استغفراللہ امام احمد محمد رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں وہ اپنے پوچھ لیا ہے پہلے میں غریب تھا فقیر تھا جب سے ہی میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالے نہیں جاتا مجھ سے اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کیا ہے بس ایک دعا جو رہ گئی ہے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سنائے کہ امام احمد بن حمل بڑے امام ہیں ان سے ملاقات کا شوق ہے وہ آج تک قبول نہیں ہوئی امام احمد بن حمل کہتے ہیں کہ وقت جو ریڑ تو گلائی کا جرہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کے لائے گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لئے میں ہوں امام احمد بن حمل یہ ہے توبستغفار کے فائدے ہیں یہ توبستغفار کسرت سے استغفار پڑا کریں زندگی میں اللہ کے نبی اپنی ایک محفل میں ایک سیٹنگ میں ستر سے سو مرتبہ استغفار پڑا کرتے تھے ایک سیٹنگ میں اور کسرت سے درود پڑھیں کسرت سے درود پڑھا کریں ایک صحابی ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگنے شروع ہو گئے تو اللہ کی انہوں نے کہا کہ تم نے بہت جلدی کی ہے کہ اللہ کی ہم بیان کرو پھر مجھ پر درود پڑھو پھر دعا مانگو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک رسول اللہ میں آئندہ اللہ کی ہم بیان کروں گا آپ پہ درود پڑھوں گا اور پھر دعا مانگو گا تو انہوں نے کہا فائن زد تفاہ خیر اللہ اگر مجھ پہ درود زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لئے مزید بہتر ہے میرے لئے نہیں تمہارے لئے بہتر ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک رسول اللہ کہ ایل ریسائیڈ ون تھرڈ درود اینڈ ٹو تھرڈ دعا انہوں نے کہا فائن زد تفاہ خیر اللہ اگر تم درود اور زیادہ کرلو گے تو تمہاری لئے بہتر ہی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک رسول اللہ میں درود پڑھا کروں گا آپ پہ اور اس کا ون تھرڈ دعا کیا کروں گا انہوں نے کہا اگر تمہارے زیادہ پڑھنے لئے تو تمہارے لئے فائدہ ہے تو انہوں نے کہا اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں ختم کر دے گا اور تمہاری تمہیں ہر مشکل سے ازاد کر دے گا جہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا جو شخص صبح اور شام اللہ کے نبی پر دس سفہ درود بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تمام فرشتے اس پر ستن مرتبہ درود بھیجتے ہیں سیونٹی ٹائمز اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے نیکییں لکھی جاتی ہیں یہ سو مچ ریوارڈ اور ایک اور حضیز کی پتے کیا آتا ہے سبحان اللہ ہم کیا ہم میں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے کون کون چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے ہر بندہ چاہتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص مجھ پر درود بھیجتے ہیں میرے میں روح ڈالی جاتی ہے اور مجھے اس کا درود پہنچائے جاتا ہے اللہ کے فرشتے ہیں نظانی مخلوق وہ اللہ کے عمیر تک اس بندے کا درود پہنچتے ہیں سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے کہا جائے کہ یہ رسول اللہ آپ کا بندہ عبداللہ بن عبدالرحمن اس نے آپ پر درود پہنچا پڑھا ہے سبحان اللہ تو اللہ کے عمیر پر تک درود پہنچایا جاتا ہے شخص آل مغیسمی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا ہارٹ سرجری ہوئی اور ان کے ہارٹ بلوکیج تھے بہت ساری آنٹریز بلوک تھیں اور سٹنٹس ڈالے ہوئیتے ہیں تو بہت ایشو تھا ان کے اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ایٹ باز ای لیندھ ہی آپریشن کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا ڈاکٹرز نے میرا آپریشن کیا سکسسفل ہو گیا الحمدللہ ٹانگیں لگا دیئے میں اٹھا تو ایوز ریلیکسڈ لیکن کچھ در بعد ڈاکٹرز دوبارہ آنے شروع ہو گیا اور جو ساتھ مشینز تھیں ان میں پی 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 کچھ ہونے شروع ہو گیا اور ایک ڈاکٹر آ رہا ہے دوسرا تین سا چوتھا یہ اور آپ کے بہت بڑے دعائی ہیں شش سال مغیسمی ابھی بھی زندہ ہے رحمہ اللہ تو ڈاکٹرز آئے اور وہ کہتے ہیں میں اب تو بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے ان کی شکل پہ پریشان دیکھیں میں مزید پریشان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بلوکیز تھے وہ سمتنگ ہائپنڈ کہ بہت زیادہ بلوک ہو گیا تو ہمیں دوبارہ کھول کے سرجری کرنی پڑے گی کہتے ہیں کہ پہلے سرجری میں تو I was a bit relaxed لیکن اس دفعہ میں بہت پریشان ہو گیا تو وہ لوگ جب گئے اپنے ایکوپنٹس لینے کے لیے اور اپنے چیزیں لینے کے لیے تو کہتے ہیں I was really worried کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نا I think لیبنانی نرس کھڑی ہوئی تھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ یا صالح صلح اللہ محمد اے صالح اللہ کے نبی پہ درود پڑھو اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع ہو گیا پڑھنا شروع ہو گیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی پہنے فرمایا کہ اگر تم مجھ پہ درود پڑھو گے تمہارے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور تمہاری ساری مشکلات کا حل نکل آئے گا تو کہتے ہیں کہ میں درود پڑھنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ جب ڈاکٹرز آئے اور دوبارہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں اٹیش کی تو دے ور کنفیوز اور سرپرائز اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوئے کہتے ہیں کہ جو ریپورٹز ابھی آرہی تھی کہ بلڈ دوبارہ جو ہے نا بلوکیجز آگئی ہیں دیار آل ریمووڈ دیار آل گون اور کہتے ہیں کہ مجھے اوزن اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے کی فضیلے سمجھ میں آئے کہ کتنا افضل ہے یہ ذکر اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا سبحان اللہ تو اپنی زندگی کو کسرت سے جب بھی فری ٹائم ہے نا درود کسے سے پڑھا کریں استغفار کسے سے پڑھا کریں دن میں سو دفعہ سبحان اللہ اور بھی حمد ہی پڑھا کریں اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو شخص دن میں سو دفعہ سبحان اللہ اور بھی حمد ہی پڑھ لیتا ہے تو یہ پانچ پرنسپلز ہیں جو کہ ہم نے آج ذکر کی ہے جو کہ انسان کی زندگی بھی بہتری بناتا ہے پر آخر دفعیتری مناتا ہے یہ تو بہت بڑی رسٹریکشن میرے سامنے آگئی ہے انشاءاللہ پہلے ہمیں آگئی ہے پہلا پوائنٹ کیا تھا فرائز پر مدابمت کنسسٹینسی انسان کی ترابی میں نکلنے والے آنسوں سے بہتر زہر کی حماس پر جانے کے لیے جو ایک پسینے کا قطرہ ہے نا وہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے ایک انسان تحجد میں رو رہے اور آنسوں پر آنسوں بہاتا ہے اور ایک انسان زہر کی نماز پر جاتا ہے اور اس کی جو ماتیں پسینے آتا ہے نا وہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کیونکہ فرائز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے دوسری چیز تلاوت قرآن تلاوت قرآن تیسری چیز اپنے دل کو صاف کر لینا چوتھی چیز نہیں یہ تو پانچوی تھا ذکر چوتھی یہ تو تیسری تھی نرمی 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 ٹھیک ہے اپنے دل کو نرم اپنے مزاج کو نرم منا لے انشاءاللہ اور پانچوی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر یقین جانے جو شخص ان پر نا عمل کرنا شروع کر دے گا نا وہ بھی زندگی میں بہت بڑی بڑی چینجز دیکھے گا اس سے کام آسانت دے جائیں گے اور اس کیلئے رزق آ جائے گا اس کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنہ قبول فرمائے اور ہم سب کو جو ہم نے آج سننا اس پر عمل کی توفیق دے اور ہم ہماری زندگیوں کو اللہ کے نبی کی سنتے مطابق ڈھال دے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیق سبحانک اللہ و بحمد اشداللہ الہ الا انتا استغفر باتو بیلیک والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موسیقی